اللہم صل على محمد وعالم وحیم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على محمد وعالی الطیبین الطاہرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین خمس کے حوالے سے یہاں سوال ہے اختر ابباس میرٹ سے سوال کرتے ہیں کہ اگر کسی نے ابھی تک خمس نہیں نکالا اس طرح کے اور بھی دو تین سوال آئے ہیں سب کا جواب اسی کے اندر شامل ہو جائے گا کہ اگر کسی نے ابھی تک خمس نہیں نکالا یا خمس کے مسئلے پر متوجہ نہیں تھا یا بیدار نہیں تھا یا یہ کہ اس نے غفلت کی یا اس کو علم ہی نہیں تھا مسئلے کا کہ خمس نکالنا ہر انسان کے اوپر واجب ہے تو وہ کیا کرے تو اب سب سے پہلے تو یہ کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کی اب اگر آپ نے ارادہ کیا کہ اب آپ خمس نکالا کریں گے تو سب سے پہلے ایک تاریخ فکس کر لیں معین کر لیں اس معین تاریخ میں ارادہ کریں کہ ہر سال اس تاریخ پر جو بھی میرے پاس بچت ہوگی میں اس معین تاریخ میں انشاءاللہ ہر سال جو بھی پیسہ میرے پاس ہوگا جو سیونگ ہوگی اس پہ خمس نکالوں گا خمس کے لئے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پیسہ کٹ کٹ کے اپنا خرچہ کم کر کر کے خمس کی ڈیٹھ تک پیسہ بچا کے رکھنا یہ ضروری نہیں ہے اگر سیونگ ہو آپ کی شان آپ کی منزلت آپ کی اوقات آپ کی حیثیت کے اعتبار سے آپ تمام اخراجات کریں گے شادی بیعہ میں لینا دینا کریں گے گفت دیں گے گھر کی آپ کو ضرورت ہے گھر بھی خریدیں گے یہ سارے اخراجات میں شمار ہوگا یہ سارے خرچ کرنے کے بعد جب تاریخ آئے گی اب اگر وہاں کوئی پیسہ بچتا ہے سو روپے بھی اگر بچتے ہیں تو سالانہ اخراجات خمس ہے ہی وہی کہ جو سالانہ پورے سال اخراجات کے بعد اگر کوئی چیز بچتی ہے تو اس کا پانچمہ حصہ ہے خمس کا تعلق ان افراد سے ہے ہی نہیں کہ جن کی تنخواہ مہینے میں دس ہزار ہے اور خرچہ ان کا مہینے کا گیارہ ہزار ہے بچارے بہت مشکل سے چلاتے ہیں لیکن ہاں حساب کرنا تاریخ فکس کرنا یہ سب کیلئے ضروری ہے تاریخ ہر انسان معین کرے کیا پتہ کب حالات بہتر ہو جائیں کوشش کریں حساب کریں اگر پیسے نہیں بچتے نہیں نکلتا خمس کوئی بات نہیں ہے آپ کو کہیں سے لاکے قرض نہیں دینا ہے کہ بھئی کسی سے ادھار لے کے ہمیں خمس نکالنا ہوگا ہرگز ایسا نہیں ہے اگر آپ کے پاس بچتا ہے جن افراد کے پاس ایکسٹرا پیسہ بچتا ہے ان کی سیونگ ہے ان کے اوپر ہے تو جنہوں نے ابھی تک خمس نہیں نکالا یا وہ جو خمس پہ متوجہ نہیں تھے وہ آج ہی سے ارادہ کریں ابھی سے ارادہ کریں کہ اب ہم خمس نکالیں گے ہم نے اپنی کمائی سے جو چیزیں خریدی ہیں وہ اگر موجود ہیں بھئی جو کھایا اور ختم کر دیا چلا گیا وہ چلا گیا جو چیزیں ہماری کمائی سے خریدی ہوئے ابھی موجود ہیں ان کا ہم حساب کریں گے گھر میں صوفہ ہے بیڈ ہے علماری ہے جو ہم نے خریدا تھا اپنی کمائی سے خریدا تھا اس کی بات ہے جو باپ کی طرف سے میراس میں ملا اس پہ میراس پہ خمس نہیں ہے میراس میں جو چیز آپ کو ہاتھ آئی ہے اس پہ خمس آپ کو نہیں دینا ہے آپ نے جو کمائی آئے اور آپ کی جو سیونگ ہے اس کی اوپر خمس ہے تو آپ جو ہے وہ خمس نکالیں گے خمس کا حساب کرنے بیٹھیں گے تو اب ارادہ کر لیں گے اب یہ ایک سوال آتا ہے کہ اگر کسی نے ابھی تک خمس نہیں نکالا تھا اور اپنی تمام چیزوں کو جوڑے گا مثال کے ذور پر خمس ایک لاکھ نکلتا ہے تو اب وہ کیا کرے گا ایک لاکھ روپے کا خمس نکلا اس کی آمدنی تو مہینے کی پچھس تیس ہزار روپے ہے تو وہ اس ایک لاکھ کو کیسے ادا کرے گا تو وہ مشتہد کے کسی وکیل سے ملے گا اور ان سے اقصاد قسطیں بنوائے گا اس ٹولمنٹ میں جو ہے وہ اس کو ادا کرے گا دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ جتنا اس کے پاس ممکن ہو سکتا ہے اتنا اتنا آہستہ 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 ادا کرے گا لکھ کے رکھے گا حساب و کتاب کرے گا ٹھیک ہے تو کم سے کم ارادہ کریں آگے بڑھیں خمس نکالنے سے پیسہ کم نہیں ہوتا ہے ہمارا ظاہراں کم لگتا ہے لیکن یہ کہ خمس نکالنے سے پیسہ پاک ہو جاتا ہے پیسہ پاک و طاہر ہو جاتا ہے پیسے میں برکت آتی ہے اس کے بہت سے اثرات ہیں آپ خمس نہیں نکالیں گے چاہیں گے آپ کا پیسہ بچ جائے لیکن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی راستے سے وہ پیسہ آپ کا چلا جائے گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہیں بیماری میں چلا جائے گا کہیں کسی اور راستے سے چلا جائے گا تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو خمس کا پابند بنائیں یعقوب صاحب کا یعقوب علی شکارپر سے ان کا سوال ہے کہ خاتون میک اپ کر کے عورتوں کے پروگرام میں جا سکتی ہے جی خاتون انہوں نے کہا کہ کسی بھی خاتون کو میک اپ اس کے شوہر کے لئے ہی کرنا چاہیے جی بہت اچھی بات ہے بالکل ایسا یہ اپنے شوہر کے لئے میک اپ کرنا چاہیے لیکن میک اپ کر کے اگر آپ کے گھر کی خاتون خواتین ہی کے پروگرام میں جا رہی ہے خواتین کے درمیان ہے نامحرم حضرات جو ہیں اس کو نہیں دیکھیں گے تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے اور یہ حرام نہیں ہے انشاءاللہ باقی سوال دوسرے پروگرام میں شامل کریں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ